دوستو ولیمہ جو ہے یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شب زفاق کے دوسرے دن منایا جاتا ہے لیکن آج کر کیا ہو رہا ہے لوگ دن میں شادی کرتے ہیں اور رات میں ولیمہ رکھ لیتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ ان کو ایک دن کا جو رینٹ دیا ہے شادی محل کا وہ بچے جاتا ہے پرس بہت سارے مہمان کی آمد و رفت کا جو خرچ ہوتا ہے وہ بچے جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس چیز کو بچانے کے لیے اس عظیم اور پیاری سنت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں دن میں شادی کر لیا اور رات میں ولیمہ کر لیا دوستو سنت طریقہ یہ ہے حالانکہ ولیمہ کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں اگر نہیں کریں گے تو اب گناہگار بھی نہیں ہوں گے لیکن سنت یہ ہے جیسا کہ اللہ کے پہلے نبی کے فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شب زفاف یعنی مرد کا اپنی بی بی سے تنہائی میں ملنے کے بعد صبح میں دوسرے دن جو ہے اس کو منایا جاتا ہے اس کو ولیمہ کہتے ہیں جب حضرت عبد الرحمن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بندن پر اللہ کی پہلے نبی نے زردی دیکھی تو اللہ کی پہلے نبی نے فرمائی یہ کیسے لگا تو اللہ کی پہلے نبی نے فرمائی یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے اور میری بیوی کے جسم سے چھوٹنے والا زردی جو ہے وہ مجھے لگ گیا ہے میں نے کوئی کلر یا رنگ نہیں کرایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کلر اور رنگ کرانا درست نہیں ہے اللہ کی پہلے نبی نے اسی وجہ سے پوچھا تھا تو اللہ کی پہلے نبی نے فرمایا تمہیں موارک ہو تم کو تو ولیمہ کرنا چاہیے یعنی کہ بکرا یا جانور اللہ کی راہ میں زبا کر کے اپنے دوستوں احباب کو کھلانا چاہیے ایک اور بات ہی ہمیں معلوم ہی دوستوں کہ صحابی رسول نے نکاح کر لیا شادی کر لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں چلا اور ہم لوگ جو اتنے تام جھام کرتے ہیں اور اتنے رسم و رواج کرتے ہیں اور اتنا دکھاوا کرتے ہیں اتنی ریاکاری کرتے ہیں اور ہم نے شادی کو اتنا زیادہ خرچیلا کام بنا دیا ہے یہ سنت سے ہٹ کر کے ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج لڑکیاں لوگوں کو اپنی بوجھ محسوس ہوتی ہیں جبکہ اللہ کے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو زنا کو سخت بناو مشکل بناو آج زنا کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے اور نکاح کرنا بہت زیادہ سخت ہو گیا کون لاکھوں روپے خرچ کرے گا بلکہ اور اب تو کروڑوں میں اس کے خرچیں نکلنے لگ گئے ہیں لاکھوں لاکھ روپے کے شادی ملبوب کرنا پھر شادی کے اندر کھانے ایک سے ایک آئٹمز کھانے کے ہونا پھر لڑکے کے بہت سارے ڈیمانڈز کو پورا کرنا پھر رسم و رواج کے چکر میں لاکھوں روپے خرچ کرنا یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے امت میں خرافات ہوئی ہیں اور جس کی وجہ سے آر لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھارنے پر مجبور بھی ہیں ہمارے جو اہل خیر حضرات ہیں جو دولت مند ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو روکیں انہی لوگوں کو دیکھ کر کے غریب لوگی قرض لے کر کے لون لے کر کے بھی ایسے خرچ اٹھاتے ہیں کہ ہم کیا کسی سے کم ہیں وہ بھی دکھاوے کے طور پر ایسے عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قرضے کے بوجھ کے نیچے دکھتے چلے جاتے ہیں اور ان کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے تو ہمیں ان رسم و رواج کو چھوڑ دینا چاہیے جو فالتو کے ہم نے سنت سے ہٹ کر کے کام کرنے شروع کی ہیں ان تمام چیزوں کو تیار کر کے بہت بہت ہی آسان شادی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ بیٹیاں کسی کو بوجھ محسوس نہ ہو اور کسی باپ کے لیے اس کا جہیز پورا کرتے کرتے پیٹڑی نہ ہو جائے تو دوستو آپ نے سمجھ لیا کہ ولیمہ جو ہے یہ سنت ہے اور سنت ہے دوسرے دن شب زفاف کے دوسرے دن اس کو کرنا سنت ہے بہتر طریقہ یہی ہے لیکن یہ ہے کہ آج کل لوگ سنت کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو شاید کچھ کارگر ہو سکتی ہے تو آپ ذرا شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ سکے اور ولیمہ کی اہمیت معلوم ہو سکے دوستو شادی کے اوپر اور شادی کے رسم و رواد کے اوپر میں نے بہت شاندار ویڈیوز بنائے ہیں کہ شادی میں کون سا رسم و رواد جائز ہے اور کون سا نا جائز ہے آپ کو اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا چاہیے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اور آپ اس کو شیئر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے سب سے زیادہ خرافات آج ہماری شادیوں میں ہو رہے ہیں ایسے ویڈیوز کو آپ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچ سکے اور ہمارے مسلم قوم کی حالت زار تھوڑا صدر سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دوا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالے پہلے آپ تک پہنچائیں ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کوئی بھی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو کمنٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ